السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اگر آپ ساب موبائل اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ ساب موبائل اپلیکیشن کی نئی اپڈیٹ آ چکی ہے جس میں ایک نیا فیچر ایڈ کیا گیا ہے اس فیچر سے فائدہ یہ ہے کہ آپ بغیر یوجر نیم اور پاسورٹ کے اس میں لوگن ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنا یوجر نیم اور پاسورٹ بھول بھی جاتے ہیں تو کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے آپ پھر بھی اس میں لوگن ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سکھ ڈیجٹ کا پین کریٹ کرنا ہوگا تو آپ اس فیچر کا استعمال کیسے کریں گے جو سکھ ڈیجٹ کا پین ہے اسے کریٹ کیسے کرنا ہے وہ سارا طریقہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریش کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ساب موبائل اپلیکیشن اوپن کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا ساب موبائل اپلیکیشن اوپن کر رکھا ہے ساب موبائل اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد نیچے یہاں منیو کا بٹن ہے تو آپ کو اس کو اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر بہت سارے اپشن آپ کو مل جائیں گے تو نیچے میں آپ کو یہاں پر لوگن سیٹنگ کا ایک اپشن ملے گا تو آپ کو اس کو اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر بھی دو اپشن ملے گا چینج یوجر نیم اور لوگن میٹھڈ تو آپ کو لوگن میٹھڈ کو اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں سب سے اوپر میں کیونکہ ایکسس پین کا آپشن دکھائی دے گا اور نیچے میں دیٹل سیکیور کی اور اس کے نیچے تچ آئی دی کا آپشن آپ کو دکھائی دے گا یہ تینوں آپشن میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میرا تچ آئی دی پہلے سے سیٹ ہے اس لئے یہاں پر تچ آئی دی ایکٹیویٹ دکھا رہا ہے سب سے پہلے ہمیں اسے دی ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی ہم کیونکہ ایکسس پین سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر تچ آئی دی جہاں لکھا ہوا ہے ایکٹیو شوہ رہا ہے تو اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر لال کلر میں دی ایکٹیویٹ کا آپشن مل جائے گا پھر ہم یہاں کلک کر دیں گے تو جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارا تچ آئی دی ایکٹیویٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب ہم پھر سے اسی جگہ پر جائیں گے اب میں پھر سے اسی جگہ پر آ گیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے تچ آئی دی ایکٹیو تھا لیکن اب ان ایکٹیویٹ شوہ ہو رہا ہے یعنی کہ ہمارا تچ آئی دی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب ہمیں کیویک ایکسس پین کریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے اوپر میں ہی کیویک ایکسس پین کا آپشن ہے تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر کچھ ٹرمن کنڈیشن دی گئے ہیں اسے اگری کرنا ہے تو اسے اگری کرنے کے بعد پھر پورسیڈ بٹن کو پر کلک کر دینا ہے تو بینک کے طرف سے ایک کال آئے گی اس کال کو ریسیب کرنا ہے کال ریسیب کرنے کے بعد ون پریس کر دینا ہے جیسی ہی آپ ون پریس کریں گے تو یہ سکسیج ہو جائے گا اور نیچے یہاں پر لکھ کر آ جائے گا کیویک ایکسس پین ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ تو آپ کو پھر یہاں اوکی کو اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا پین سیٹ کریں گے تو یہاں سکسیج کا پین سیٹ کرنا ہے تو میں اپنا سکسیج کا پین سیٹ کر لیتا ہوں پھر اسی پین کو دوبارہ یہاں پر انٹر کر دینا ہے دوبارہ انٹر کرنے کے بعد پرسیڈ بٹن کو اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کو sit button کو پر click کریں گے تو آپ کا pin set ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا pin set ہو چکا ہے اب میں dashboard کو پر جاتا ہوں اور log out ہو کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ pin کس طرح کام کرتا ہے اور ہمیں اس میں login کس طرح ہونا ہے تو اب میں یہاں سے log out ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد login ہو کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کو یہاں پر username اور password ڈالنے کے جورت نہیں پڑے گی جیسا کہ میں نے log out ہوا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ username اور password ڈالنے کا option نہیں آ رہا ہے اب direct جو pin میں نے create کیا تھا اس pin کو ڈالنا ہے اور pin ڈالنے کے بعد ہم ساب موبائل application میں login ہو سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنا جو pin میں نے create کیا تھا وہ pin میں enter کر کے بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو pin set کیا تھا وہ pin enter کیا اور quickly ساب موبائل application میں login ہو گیا سو آپ بھی اس طرح سے اپنا جو quick access pin ہے اسے set کر سکتے ہیں set کر کے آپ اس میں quick login ہو سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو اسے like اور share جرور کریں ہم پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی